بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ ہم نے چپٹر ایٹ سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے چپٹر ایٹ سے ہم نے اس کا نام ڈسکس کیا تھا سٹیٹسٹیکل میئر آف ڈیٹا میں سٹیٹسٹیکل میئر آف ڈیٹا میں سٹیٹسٹیکل میئر آف ڈیٹا کے دو ایسے ایک میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی جس کو میئر آف لوکیشن بھی کہتے ہیں اور ایک میئر آف ڈیسپرشن اس کے دو ایسے ہو گیا فین آف کر دیں سارے جس کو گرمی لگ رہے ہو کلاس کے بایر چل جائے سارے فین آف کر دیں سائلنس پلیز میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی اور سیکنڈ اس کا پاتھ میئر آف لوکیشن اور میئر آف دسپرشن میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی ڈیٹا کی سینٹرل ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے فائنڈ سینٹرل ویلیو آف اینڈی ڈیٹا اس کو کہتے ہیں میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی ٹھیک نہیں میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی کسی بھی ڈیٹا کی جو سینٹرل ویلیو ہوگی وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں تو میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی کیا جائے گا سب سے پہلے مین پھر میڈین تھرڈ بانیز موڈ تین طرح سے ہم میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی سیکھیں گے جب ہم میئر آف سینٹرل ٹنڈنسی ویلیو ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم میئر آف ڈیسپرشن میں چلے جائیں گے میئر آف ڈیسپرشن کیا انشاءاللہ وہاں جا کر بات کرے گے سینٹرل ٹنڈنسی میں میئر کو فائنڈ کرنے کے ہمارے پر کچھ میتھڈز ہوتی ہیں کہ مین ان ان طرح سے کلکولیڈ کیا جا سکتا ہے سب سے ون میں جو مین کلکولیڈ کرتے ہیں that is arithmetic مین second one is harmonic مین مجھے صرف بولنے دے جب میں سوال پوچھتا ہوں تب تو ایسے خموش ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں بولنے ہی نہیں آتا جب میں سوال پوچھتا ہوں تب بولا کرے نا ابھی خموشی ذات بس بیٹھے رہے ہیں geometric مین fourth one is weighted مین اور last مین combined مین کم از کم پانچ مین پڑھیں گے تو مین ہمارا complete ہو جائے گا اس کے بعد median پڑھیں گے median میں ہم median پڑھیں گے اور median کی family median کی family کو fractile کہتے ہیں کیا کہتے ہیں fractile median پڑھیں گے اور اس کی family پڑھیں گے اور اس کی family میں اور کون ہے fractile 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 میں کون کون رہتا ہے fractile میں سب سے پہلے والا بندہ that is the quartile یہ پڑھیں گے quartile کیا ہوتا ہے پھر fractile کے دوسری family member کا نام ڈیسائل اور پھر تیسی والی family کا نام percentile اور چوتھی والی family کا نام crocodile crocodile نہیں crocodile جی quartile quartile ڈیسائل پرسنٹائل mod فیلال اکیل آئی ہے کوئی ڈینشن نہیں ہو سکے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آج ہم سکھیں گے arithmetic mean arithmetic mean کیا ٹھیک ہے جی مشکل تو نہیں ہے آسان ہے ابھی تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو مشکل کیا ہو سکتا ہے چیزیں یاد رکھئے گا چیزیں look like difficult ہوتی ہے سیکھ جائیں گے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی بس ہم سیکھتے نہیں ہیں کسی بھی چیز کو سیکھ جائیں وہ چیز آسان ہو جاتی ہے چیزوں کو نہ سیکھیں مشکل رہتی ہے وہ جیسے کہ جب ہم بچمن میں اپنے بڑے بہن بھائیگی کتابیں دکھا کرتے تھے تو ہم اتنا ان سے inspire work کرتے تھے یار ماشاء اللہ کتنے ذہین ہمارے بہن بھائیگی ہیں اتنے بڑے بڑے مشکل مشکل سارے انگلیش میں سوالیات یاد کر رہے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے لنسی لنسی کوئسن یاد کر رہے ہوتے ہیں پیرا گرافز یاد کر رہے ہوتے ہیں سارے انگلیش میں بڑے ذہین لوگ ہیں ہم کیا 2 پلس 2 میں لگے ہیں میں ABC میں لگے ہیں ہم کیا چھوٹے چھوٹے سوالات ہمارے ہوتے ہیں سان سان سے تو جب ہم اس stage پر پہنچے ہیں ہمارا level grow ہو گیا ہمارا level up ہو گیا تو ہم نے ان سے اچھا perform کیا ہم نے کہا یار یہ اتنا ہی مشکل نہیں تھا اور ہمارے تو percentage ان سے زیادہ اچھا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں چیزیں ایکچول مشکل نہیں ہوتی ہیں اگر آپ سیکھ جائیں میرے بھائی بیچ میں نہیں بولنا پھر میں نے تھی کچھ کہنا ہے پھر تو نے رونا ہے اگر تو مجھے بار پار موقع دے گا تو میں resist نہیں کروں گا پھر میں نے کچھ نے کہا دینا ہے اس کے پاس میری چھپ بھی نہیں کرانا سارا آری ہے اس نے جو بھی کچھ کہنا اپنی گارنٹی پہ کہنا زیمداری پہ کہنا ٹھیک ہے معافی نہیں ملنے نہیں موڑ کے کوئی ٹائپ نہیں ہے arithmetic mean فرس ہمارا average that is arithmetic mean arithmetic mean کوئی بھی average ہو جائے arithmetic mean ہو harmonic ہو geometric ہو mean mid and mod ہو ہم سارے کے سینٹرے جتنے بھی measure of central tendency کے فارمولاز ہیں concepts ہیں ان ساروں کو ہم calculate کرنا سیکھیں گے تین formats پہ کتنے formats پہ تین format number one ہم سب کو سیکھیں گے number one raw data کے ساتھ سیکھیں گے کہ raw data کے ساتھ arithmetic mean کی calculation کیا ہوگی پھر ہم یہی سارے کے سارے سیکھیں گے ungrouped frequency distribution کے ساتھ ungrouped frequency distribution کے ساتھ پھر ہم سارے کے سارے concept سیکھیں گے calculation سیکھیں گے third one is grouped frequency distribution کے ساتھ grouped frequency distribution ٹھیک ہوگی تو ہم سارے سوالوں کو تین formats پہ کریں گے تو formats یاد ہوگے اور ان تینوں کے ان تینوں کے design chapter number seven پہ میں نے بنائی تھے وہ design یاد ہے آپ لوگوں کو کہ raw data کے design کیسے بنتا ہے ungrouped کا اور grouped کا یہ design یاد ہونے چاہیے اگر کسی اچھے والے بچے کو نہیں بھی یاد تو انشاءاللہ بھی میں جب questions کروں گا تو اس کو یاد ہو جائیں گے دوبارہ چیزوں گھر جا کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سب سے پہلے first calculation for raw data raw data کے ساتھ question کیسے solve ہوگا آسان سا یہ basic question یہ سارے کے سارے آپ نے matrix کی mathematics میں یہ پڑھے ہوئے سارے mean median mod سارا پڑھا ہوا آپ لوگوں مثال کے دور پر for example میری کلاس میں students ہیں اور five students نے test دیا اور five students میں 15 marks تھے تو out of 15 students نے جو marks لیے 8 10 اور 6 14 اور ایک نے 15 لے لیا یہ marks تھے میں جانا چاہتا ہوں find the average marks average marks کتنے آئے find the average marks average marks کتنے ہیں آپ نے یہاں پہ average لکھ دیا تو لکھے نہیں find the arithmetic mean کیا خیال ہے اور یہاں پہ تو mean بھی نہیں لکھا ہوا اور اگر میں یہ کرتا average کا word use نہ کرتا find the mean marks find the mean marks تو آپ کہتے کہ سر ابھی آپ نے بتایا mean تو 5 طرح کی ہوتے ہیں تو ان میں سے کس mean کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھئے گا by default ہمیشہ arithmetic mean calculate ہوتا ہے by default کون سا mean calculate ہوتا ہے average کے پانچ کے پانچ average easy ہیں اگر وہ average کہہ دے تب بھی apply arithmetic mean mean کا word use کر لے تب arithmetic mean اور اگر arithmetic mean ہی کہہ دے تو پھر تو کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو بہت clear cut ہوگی آپ کو ٹھیک ہوتا ہوتا ہی سمیشن 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 کا مطلب سم سم کر دو سم 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 کر کر لو نمبر تو فارمولا arithmetic من یہ بن جاتا ہے سم of all values of x and divided by its number سارے x کو جمع کرو اور n پہ divide کر دو تو ہمار پہ answer کیا آجائے گا arithmetic mean کا سب سے پہلے مجھے ساری کی ساری values کو sum کر کے تو answer کیا آتا ہے 50 53 اور number of values کتنی ہے تو 53 divided by 5 answer is 10 0.6 یہ 10 0.6 آپ کا arithmetic mean ہے آسان کام ہے any problem کوئی problem second format second format کون سے ungroup ungroup کا مطلب ہوتا groups نہیں بنی ہوں گے تو ungroup کا design کیسے بنے گا چیک کیجئے گا ہمارے پاس question ہے foreign group کے لیے یہاں پر x آ گیا یہاں پر frequency آ گیا ٹھیک ڈی x میں ہم ہم پر values ہیں 1 2 3 3 3 values اور frequency میں 2 5 اور یہاں پہ کر لیتے ہیں 4 4 کر لیتے ہیں ٹھیک جسے arithmetic mean find ہمارے question میں frequency آ رہی ہے بولے اگر ہمارے question میں frequency آ رہی ہے تو ہمارے formula میں بھی frequency آئے گی ٹھیک ہے کیا اس formula میں frequency آ رہی تھی کیونکہ question میں frequency نہیں تھی اگر question میں frequency آ رہی ہے اس کا فورمولے بھی frequency آئے گی جب question میں frequency آئے گی تو formula بھی frequency نظر آئے گی یعنی کہ آپ مجھے formula لکھنا ہے frequency کے ساتھ تو ungroup frequency distribution کا formula بنتا ہے mean کے لیے x bar is equal to submission fx submission f یہ formula بنتا اب اس formula کو سامنے رکھ کر ہم نے calculation کر نی کیا آپ میں سے کوئی student یہ تو نہیں سوچ رہا کہ سر یہاں سے تو submission cancel ہو گیا اگر submission x cancel تو اکیل x رہ جائے گا تو x نہیں مین ہو سکتے نا اور ویسے بھی یہ mathematics کے rule کے against ہو جائے سب سے پہلے اس f اور x نے آپس ملٹیپلائے ہونا ہے پھر جا کے add then add ہونا ہے تو جو یہ سوچ رہا تھا اس نے سوچ نہ نہیں ہے چلیں جی according to the formula مجھے کیا کرنا ہے پہلے f اور x کو کیا کرنا ہے multiply کر ہوں تو f اور x کو multiply کر ہوں گا one two 's are five two 's are three four are twelve got it and the sum پھر کہیں f اور x کا sum کر نا f x کا sum کر لیتے ہیں جب ہم نے f x کا sum کیا answer is 24 اور divide کے س کہنا submission f سے what is mission f two five seven seven and four eleven eleven تو in values کو formula میں put کر دیں what is mission f x 24 mission f eleven answer is two point one eight two point one eight یہاں تا کوئی پروblem آسان ہے آپ چیزیں سیکھتے رہیں گے گھر جا کے practice کرتے رہیں گے یقین کریں آپ کو ایک ضرب رابر بھی چیز میں difficulty نہیں آنے والی ہے یہاں تک کس کوئی problem آپ کون سا فورمیٹ رہ گیا گروپ frequency distribution گروپ والا دیکھتے فورمیٹ نمبر 3 گروپ میں یا آپ solve کریں گے بھی پہلے بھی آپ لوگ کر رہے انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگ ہی کام کیا کریں گے میں آپ دریکشن دکھا رہا ہوتا class keep silence نہیں یہ نہیں کلاس لکھ کلاس نہیں نہیں اب میں باؤنڈری کہنا ہو میرے بھائی تو پہلے بھلے فلو میں جاتا رہتا اچھا جی تو classes میں ہمارے پاس group بنانے میں تو group بنالیتے 0 to 5 5 to 10 10 to 15 یہ classes بن گئے میرے پاس اس classes میں frequency 2 3 5 ہے تو یہ جو کلاس کلاس ڈیزائن آپ کے سامنے صرف کلاس کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ کلاس limit ہے یا کلاس boundary ہے یہ آپ کو کیسے بچ چلا ہے بہت ہے کیونکہ یہ diagonal same ہے that's why this class name is class boundary اچھا اب classes کے ساتھ frequency آ رہی ہے ہمارے کوشتر میں frequency آ رہی ہے اگر ہمارے کوشتر میں frequency آ رہی ہے its formula میں frequency نے آنا ہے تو formula جو میں use کروں گا frequency والا ہی use کروں گا formula is x bar یہی والا یہی والا formula use کرنا ہے submission fx server submission f آپ کے سر submission f تو یہاں سے آجے گا پر یہ x کہاں سے ہم لے کر آئیں x کہاں سے لے کر آئیں x تو ہی کوشن میں کیسے بہت اچھے آپ کے سر ہم ابھی پڑھ کر آئیں چپٹر نوبر 7 میں اگر glass boundary ہیں x نہیں ہیں تو ہم x خود سے find کر سکتے ہم تو x خود سے بنا لیں گے میں کہوں کہ کیسے آگیں سر mid point سے mid point سے تو بہت اچھے ہم کیا کریں گے x given نہیں ہے x کیسے آئے گا mid point سے آئے mid point سب کو بتائے lower class plus upper class divided by 2 interval کتنا آرہا 5 5 5 5 5 plus 0 5 5 divided to answer is 2 point 5 add 7 point 12 point 5 بہت اچھے well done اب f x آگیا اب please listen carefully check کریں ذرا please یہ دیکھیں یہ والا ڈیزائن دیکھیں یہ والا ڈیزائن نہیں من گیا format 2 پہ نہیں آگے دوار ہم یعنی کہ x آگیا 7 f آگیا یہ تو x اور f آگیا اس کا مطلب جو تیسرا format ہوگا اس میں ہمیشہ x ہمیں find کرنا پڑے گا جیسے ہی ہم x find کریں گے تو x اور f یہ second format آگیا اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے f x بنائیں گے اور کوشن solve کریں گے تو چلیں کوشن solve کریں اور answer share کریں پتہ answer کیا آرہا ہے آن لائن والے حضرات بھی کوشن کو سالسا solve کر لیا کریں ٹھیک ہے اب وہ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم آن لائن میں لے رہے تو تسلیس بعد میں کوشن solve کر لیں گے تو کوشش کیا کریں کلاس کے ساتھ آپ لوگ بھی چلیں تاکہ آپ لوگ کو فائدہ ہو آن 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 سال آن 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 آ آرے نائن یا ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا سی اے کرے کوئی بھی کسی اور کے سی اے کے اوپر علائے نہ کرے جات تک اس کا اپنا سی اے نہ ہو جائے ہر کوئی نائن فائنڈ کر کے اپنے اپنے سی اے کا حق ادا کرے سمیشن ایف ایکس کتنا آ رہا ہے نائنٹی پھر یہ ٹین ہوگا تو مین کتنا آ گیا نائن کیا یہ مشکل تو نہیں تھا نہیں مشکل یہ اب بات سنیے گا یہ جتنے میں پروٹوکول سے یہ کر رہا ہوں ایف ایر ایکس کو سیپریلی فائنڈ کری جا رہا ہوں اگزیمن ہم آپ اتنا وقت نہیں ہوگا کیا ہم اتنے پروٹوکول سے سوال کو اتنی امپورٹنس دیں کیا یہ حال ہے اس وقت وقت قیمتی ہوگا ہم نے وقت کوئی امپورٹنس دینی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے نیکس آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا ہم نے کچھ بھی کیلکولیٹ نہیں کرنا ہوں مینویلی زیرو کیلکولیشن کریں گے یعنی کہ ہم ساری کی ساری کیلکولیشن ہی کیلکولیٹر پر کریں گے اور ڈیریکٹ ون کلیک پر انشاءالا آنسر تک ہم پہنچ جائے کریں گے اب مجھے یہ بتائیں کس کس بچے کے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے سب کے پاس کیلکولیٹر رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہوئے ہینڈ ریز کریں تاکہ میں پاس چل جائے ابھی فیلال کلاس میں کلاس میں بھی کس کس کے پاس نہیں ہے چلیں جی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کل سے لازمی ہیں آنکھے پاس کا کیلکولیٹر کا ہونا کیونکہ میتیمیٹکس میں سٹیٹسٹکس میں ہمیں کیلکولیٹر کی ضرورت ہر سٹیپ پر پڑھتی رہے گی تو آنکھے پاس کیلکولیٹر ہونے چاہیے تاکہ جو بھی میں کیلکولیشن سکھا ہوں اس میں ہم کانفیڈنٹ ہوں ٹھیک ہے اب کریں کیا جن کے پاس تو کیلکولیٹر ہیں وہ کیلکولیٹر کریں گے اور جن کے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے وہ ہمسائیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تاکہ ورکنگ آپ کو سمجھ لگ جائے پھر ہوگا کیا آج چاہید آپ یہ کیلکولیشن سیکھ جائیں اور ہفتے دو ہفتے بعد آپ لوگوں کو یہ کیلکولیشن بھول جانی ہے پھر آپ لوگ مجھے ویڈس ایپ کر کر کے تنگ کریں گے سر وہ جو اپنے کلاس میں اریتمیٹک میں ان کیلکولیٹر سے سکھایا تھا کینڈلی وہ دوبارہ سمجھا دیں تو بھئی اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ دوبارہ بھی آپ کو سمجھا پاؤں تو اس کا حل میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے لئے رکھا ہوگا کہ میں نے پتہ یہ ایسا ہون ہے ہاں تو آل ریڈی اس کی میں نے ویڈیو بنا کر پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے تاکہ کل کو اب ہی بتانے والا ہوں اس میں ابھی تو فیلال کم ابھی تو فیلال اس میں چیزیں میں نے وہ وہ رکھی تھی جو سٹوڈنٹ سے آن ڈیمانڈ مجھے کہا تھا دو تین چیزیں اور ہیں جو کہ سٹوڈنٹ کافی عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وقت نہ ہونے کے ویسے نہیں کام ہو رہا لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ان پر کام ہو جائے گا تاکہ فائدہ زیادہ ہو جائے وہ ابھی تسلیس انشاءاللہ کروں گا اور جو آئی کیپ کے کوسٹن بینکس ہیں اس کی بھی ڈسکشن میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ کل کو فیوچر میں اگر کسی کو کسی بھی پرابلم کوسٹن میں پرابلم آئے تو ویڈاؤٹ مائی ہیلپ تو وہ میری ڈمی سے ہیلپ لے لے ٹھیک ہے جو اور اس پہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے اب وہاں پر نا مجھ سے کوئی دس بار بھی سوال پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ میں برا نہیں مانوں گا انشاءاللہ اب جتنے مردے بزر سوال پوچھ لیں مجھ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اچھا یوٹیوب پہ جائیے گا وہاں پہ لکھے گا نہیں ضرورت نہیں ہے اس کی اچھا لائک اور شیئر لائک والی اور سبسکرپشن والی کی ضرورت فیلال نہیں ہے کیونکہ اصل میں جب یہ شروع میں انیشیٹ ہوا اس لئے میں بتاتا نہیں ہوں جب بھی یہ بات میں بتاتا ہوں تو بچے یہ شروع ہو جاتے پھر مجھے اس کی ریزن بھی بیان کرنے بڑھتی ہے اس کی ریزن یہ تھی جب شروع میں پینڈیمک آیا تھا کوویڈ آیا تھا تو on the spot چیزیں کلوز ہو گئی تھی کیو ایم کے بچوں کے لئے اگزائم تقریباً قریب تھے اب ہر ایک بچہ ایک سوال جو مشکل تھا وہ کم از کم پندرہ بیس بچے سیم قویسن اسے پوچھ رہے ہوتے تھے تو ہر ایک بچے کا قویسن کرنا آنسر کرنا لازمی ہے کہ ان کے اگزائم قریب ہے ان کا نقصان تو نہیں کرنا نا ہم نے تو ہم نے تم کے بارے میں سوچنا ہے پھر ایک سٹوڈنٹ پھر مجھے مشورہ دیا کہ سار جو ایک قویسن آپ اتنی بار بار ہر ایک کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں کیوں نہ آپ اس کی ایک ویڈیو بنا کر یہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو بتا کہ اس سوال میں تو ہر ایک مسئلہ آنا ہی آنا ہی مشکل ہے بچوں سے نہیں ہونے والا تو آپ اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور سارے بچوں کو ذرا ایز مل جائے گا ٹھیک نہیں تو بس اس مشورے کے اوپر ان کے کہنے پر کیونکہ کوویڈ تھا پھر وہاں پر میں نے مین مین باتیں اور مین مین چیزیں پھر وہاں پر میں نے اپلوڈ کرنا پھر شروع کر دی پھر اس سے ہوا کہ جو جو مشکل چیز تھی مجھے پتا ہے اس میں مشکل آنی آنی ہے تو سارے ادھر رکھی ہوئی ہیں تو بچے وہاں جاتے ہیں آرام سکن سے سکھتے رہتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز بیسک یہ تھی کیونکہ اریتمیٹک مین کیلکولیٹر سے سالو کرنا آپ کو آ جائے گا ہفتے بعد آپ میں سے آدھے بھول جائیں گے کیونکہ پریکٹس نہیں ہوگی نا تو ہفتے بعد جب میں ایک کنسٹ سمجھاؤں گا اور کہوں گا بھائی آپ کو اریتمیٹک مین کیلکولیٹر سے سکھایا تھا تو آپ لوگ کہیں گے سار وہ دھم بھول گے تو میں کہوں گے پھر ان سے رابطہ کر لیں پھر ٹھیک ہے میں سے رابطہ نہیں کرنا آپ نے اچھا سن لیں یوٹیوب پہ جائے گا ایچ ایم حسنان لکھے گا وہاں پر ساری کے ساری کیو ایم سے ریلیٹیڈ اور کچھ اکنومی سے ریلیٹیڈ بھی ویڈیوز ہوں گی فیلال آپ لوگ نے کیو ایم سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہوں گی وہ آپ لوگ دیکھ لیے جگہ ریلی ویڈیو اور ویڈا پیسیج آف ٹائم کچھ ایمپورٹنٹ کوسچنز کی ڈسکیشن بھی وہاں پر پڑی ہوئی ہے پر جیسے ایسے میں وہ پڑھا دوں گا میں کہوں گا اب یہاں پر جا کریں ویڈیو دیکھ لیں یہ اگزیم ایمپورٹنٹ کوسچنز کی ڈسکیشن ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ اگزیم پوائنٹ اویو سے ہیلپ ہوگا ٹھیک ہے جی چلو جی نہیں نہیں وہ اس سے سے ریلیٹیڈ ہے اچھا جی آگے جلتے ہیں اب ہم یہ ساری کے ساری کیلکولیشن کریں گے ساری ساری کیلکولیشن کریں گے کیلکولیٹر سے اچھا اب کیلکولیٹر سے کیلکولیشن کیسے کرنی ہے یہاں پر آجیں ذرا اپنے کیلکولیٹر ہول کرلیں ذرا یہ احسان کیلکولیشن ہے روڈیٹر کی کیلکولیشن آسان ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹر سے نہیں کرنا کیلکولیٹر سے اس کو مینویلی کرنا آپ لوگوں کیونکہ اس کو کیلکولیٹر کرنا روڈیٹر کو آسان ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے میں چاہتا ہوں یہ میرا فریکنسی والا نہ مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے ابھی میں نے جانبوجھ کے تین ویلیز رکھی ہیں اگر یہ چھ سات آٹھ ویلیز ہو جائیں تو it's take time to calculate arithmetic mean وقت لگے گا میں چاہتا ہوں میرا exam یہ وقت بچے کیونکہ جس جس سوال سے میں وقت بچا پاؤں گا میرے لئے اچھا ہے تاکہ وہی سوال کسی مشکل سوال پر وہی time کسی مشکل سوال پر لگاؤں میں ٹھیک 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 تو calculator کے لئے کرنا گیا آپ نے جی جی اس میں اس کا پھر حل فیلال یہ ہے کہ دیکھیں اب جو ac ہے اس نے تو surrounding کو پوری cold کرنے نا اب جو بالکل فرنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچارے جلدی زیادہ جلدی فریز ہو جاتے ہیں وہ نہیں 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 اس کا حل یہ ہے وہ تھوڑا سا دائمے ہو کے بیٹھ جائے رہے ہیں دیکھیں کیونکہ اگر ڈائریکٹ بیٹھیں گے تو ہم تو جلدی فریز ہو جائیں گے نا تو پھر ہمیں freezing point جلدی مل رہا ہوگا باقیوں کو شاید نام بھی جلدی مل رہا ہو جائے دور دور ہیں اس کا حل یہ ہے کہ فرنٹ والے حضرات تھوڑا سا دائمے ہو کے بیٹھ جائے کریں اور باقی انشاءاللہ ہم اس کا جو ڈگری ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتی ہے بڑھا دی دگری پہلے بڑھا دیا کرتا چلیں جی calculation سیکھتے ہیں جناب calculator on کریں on کر لیا جب on کر لیا تو calculator کے اوپر دیکھیں math لکھا ہو ہے یا stat لکھا ہو ہے math لکھا ہو ہے اگر math لکھا ہو ہے تو سارے سارے math کے function on ہیں کیونکہ ہم statistics پڑھ رہے ہیں مجھے stat کے function چاہیے تو stats کے functions کے لیے آپ لوگ کیا کریں mode press کریں اور 3 press کریں mode mode کے بعد 3 press کریں گے آپ ٹھیک ہے 3 پہ stat لکھا ہوگا mode اور 3 press کر لیا اس ٹھیک ہے یہ مجھے دیتے ہیں آپ اسے share کر لیں اچھا جیسے mode اور 3 press کیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 press کرنا لکھا ہوگا 1-VAR mode کے بعد 3 press کیا اس کے فورن بعد ہم نے 1 press کیا لکھا ہوا تھا 1-VAR پریس کر لیا جیسے ہم نے 1 press کر لیا تو ہمارے پاس ایک column open ہو گیا that is the x کیا column open ہو گیا x والا column open ہو گیا ہم نے تو frequency کو solve کرنا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے calculator کی frequency off ہے اب میں کیا کروں گا frequency کو on کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں کیا فیلال ac کا button press کر دیں orange color والا جو کالکٹر والا ac کا button ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ac والا button press کر دیا ٹھیک ہے اب آپ press کریں اب ہم frequency on کرنے لگے ہیں مجھے چاہیے frequency on frequency on frequency on کرنے کے لئے اب press کریں گے shift mode shift اور mode press کریں سب سے پہلے shift press کریں shift press کرنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی دیر بعد mode والا button press کریں کر دیا shift کے بعد mode press کریں آپ کے پاس ایک dialogue box open ہو رہا ہوگا جس میں ایک سے لے کے 8 تک لکھا ہوگا یہ relevant نہیں ہے down arrow آئیں down arrow آنے کے لئے آپ کے پاس ایک یہ key ہوتی ہے up side اور یہاں سے right side this is this نہیں نہیں ایک ایسا ایک ایسا میری زندگی میں وقت آیا تھا جب بچوں سے down key نہیں پتا تھا down key کی کیا ٹھیک ہے ٹھیک تو میں نے کہا down press کر لیں ان سے وہ ہی نہیں پتا تھا ساری down کیسے آئے ہم تو پھر ہی میں نے جوکی بنا دی down press کریں press کر لیا اب 4 نمبر پہ جیسے اس کے بعد shift mode press کیا اور میں نے down press کیا تو آپ لوگوں نے 4 press کرنا 4 پہ لکھا ہوا stat کر دیا اور اب دیکھیں 1 پہ لکھا ہوا frequency on تو آپ 1 press کریں جہاں پہ لکھا ہوگا on on press کر دیں on press کر دیا on press کر دیا اب دوبارہ mod 3 1 پہ جائیں اب دیکھنا x کے ساتھ f b آ رہا ہوا چیک کریں دوبارہ mod 3 1 پہ جائیں تو نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں اوہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے تو اس سے بڑی بڑی باتیں میں نے بتا دی نہیں میں سوچ رہا ہوں تب تک آپ کو heart attack ہی نہ ہو جائے اگر آپ اس والی بات پر اتنا خوش ہو رہے ہیں تو جو آگے میں نے باتیں بتانی ہے تو اس میں تو اللہ حافظ ہے پھر نہیں نہیں x کو x کو ہمیشہ ہم مینول کیا کریں گے کیونکہ x کو sum کرنا divide کرنا جلیہ سان ہے مسئلہ یہ frequency distribution solve ہو جائے اب کریں گیا x اور f آ گیا چلیں اگر x اور f آ گیا ہے تو اب x میں لکھیں 1 1 press کریں کر لیا ڈاؤن آنے کے لئے equal press کریں 1 equal ڈاؤن آئیں گے automatically پھر لکھیں 2 equal 3 2 equal 3 تو دیکھیں calculator میں 1 2 3 دیکھا گیا اچھا 1 2 3 دیکھا گیا اب مجھے frequency لکھنی ہے تو frequency لکھنے کے لئے کرنا کیا ہے ڈھائر جن ڈھائر جن جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کرتے رہیں تاکہ میرا ڈیٹا کدھر گیا 1 2 3 چلیں آ گیا اب کریں کیا right arrow press کریں تو آپ کا cursor rightward چلے گیا پہنچ گئے right پھر یہاں پہ down arrow press کریں وہ top پہ پہ پہنچ جائیں گے آپ یہاں پہ پہنچ گئے چلیں اب لکھیں two five four two equal five equal four press کر دیا اس کا مطلب one two three two five four ہمارے جو یہاں پہ سوال لکھا ہو وہی سوال میرے calculator بھی لکھا ہو ہے ایسے ہی ہے مطلب یہ سوال calculator والا سوال میچ کر رہا ہے یہ orange والا ac والا button press کر دے ac والا press کر دیا اچھا جی ac press کرنے کے بعد تو فیلال data ہو گیا غائب اس کا مطلب data calculator میں save ہو چکا ہے اب مجھے چاہیے answer کیا چاہیے answer تو data ہمیشہ لکھیں گے more three one سے answer کے لئے کیا کریں گے for answer answer کے لئے ہم press کریں گے سب سے پہلے shift shift press کریں گے shift press کر لیا shift کے بعد آپ کے پاس یہ نمیری کی ہے یہاں پہ لکھا one one کے اوپر لکھیں گولڈن کلر میں stat لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ہاں تو one press کریں shift کے بعد کیا press کیا آپ لوگوں نے one اور یہ one نمیری کی ہے that is a stat اچھا اب آپ لوگوں نے آکے سامنے ایک dialogue box open ہوا ہوگا ہوا ہوگا وہاں پہ جائیں four number پہ لکھا ہوگا v a r four پہ لکھا ہوگا v a r یہ four کو press کر دیا اندرہ کر دیا اب اس کا نا اب اس کا میں سے جواب سن لیں یہ آپ کو کتنی دیر میں سمجھا رہا ہوں وقت لگ رہا ہے جب میں نے یہی آن لائن میں سمجھا ہے ویڈیو بنا کر میکسیمم یہ ایک شاید تین منٹ میں سکھا دی ہوگا سارا کے سارا میں نے اب بھی چیز نا first time سیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اب ہمیشہ جب بھی یہ بات تھی اس کے آگے والی کہانی واجب ہو جاتی ہے سنانا کیونکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آنی تھی مجھے یہ بتائیں جب شروع شروع میں جب ہمارے پاس موبائل آیا تھا اور کی پیڈ والا موبائل تھا تو کی پیڈ والے موبائل میں جب ہم میسیج کیا کرتے تھے تو ہم بڑے دھیان سے A کدھر گیا B کدھر گیا G کدھر گیا M کدھر گیا تو ہم بڑی مشکل سے ٹائپنگ ہوا گرتی تھی پھر ٹائپنگ کرتے کرتے ہم used to ہو گئے پھر اتنا کو used to ہو گئے کہ ہم رستے میں چل رہے ہوتے ہیں اور ٹک 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 میسیجنگ چل رہی ہوتی ہے مطلب ہم تو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور میسیج چل رہی ہوتی ہے پھر یہ تو کلاس میں وٹنس ہے ٹیچر پڑھا رہا ہوتا تھا بچے میسی نیچے کر رہے ہوتے تھے مجالے کے S کی جگہ A لگ جائے ایکسپرٹ لیول چک کر رہے ہیں سمجھا رہی ہے اسی طرح یہ آپ نے آج فرس ٹائم سیکھا جب آپ اسی کیلکولیٹر سے تین سے چار سوال کریں گے پانچویں سوال میں آپ کا دماغ آپ آٹومیٹرل یہ فنشن دس سیکنڈ میں پرفارم کروائے گا آپ سے دس سیکنڈ میں آپ کی فنگرز آٹومیٹرل یہ سارا پرسیجر آٹومیٹرل بغیر سوچے آپ سالف کر رہے ہوں گے یعنی کہ جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے موڈ 3 سٹیٹ یہ برین کو بہت پتہ چل چکا ہوگا اب لمحوں میں موڈ 3 سٹیٹ 1 ہے گا ویلس پوٹ کر کے منٹے میں آنسر پہنچا دیں گے یعنی کہ اگر یہاں پہ میں کوششن ختم کروں گا امید ہے کہ 30 سیکنڈ کے بعد جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے مینویل میں یہ نہیں ہونا تھا آجتا فرس ٹیم ہے نا ٹیس ٹیک ٹائنگ اب سکون ہوا ٹھیک اچھا جی فور میں وی ای آر پریس کیا ٹو کے اوپر دیکھ رہے ہو ایکس بار یہ ایکس بار کدھر گیا آنسر ہے تا 2.18 تو ایکس بار ٹو میں ہے تو ٹو پریس کریں اور ایکول پریس کریں اگزیک ٹو پائنٹ ون ٹو آگیا اگزیک ٹو پائنٹ تو فور کے بعد ہم نے ایکس بار پریس کیا اور جیسے ہی ایکس بار پریس کیا ہمارا آنسر آگیا ٹو پائنٹ ون ایٹ جن کا آنسر ٹو پائنٹ ون ایٹ کے علاوہ آیا ہے اس کا مطلب انہوں نے ویلیز غلط پوٹ کر دی ہے ویلیز میں گڑھ بڑھ ہو گیا اچھا اگر یہ آپ کو چیز آگئی ہے اسی چیز کو دوبارہ اگر آپ نے زندگی میں ریوائز کرنا ہوگا تو یہاں پہ جائیے گا وہاں پہ لکھ دیجئے گا کلکولیٹ اریتمیٹک مین وید کلکولیٹر ٹھیک ہے وہاں پہ لکھا ہوگا اریتمیٹک مین وید کلکولیٹر اگر میری والی ویڈیو نہیں بھی آئے گی تو آپ کو یوٹیوب سے کوئی نہ کئی اور ویڈیو مل جائیں گے جیسے آپ یہ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر میں نے کلکولیٹر سے کلکولیشن کی ہے اور میرا آنسر جو آیا وہ آپشن میں نہیں ہے تو پہلا شک یہ جائے گا کہ میں نے ہی کلکولیشن غلط کیا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اریتمیٹک مین کا آنسر غلط پڑا ہوگا تو میں جاں کلکولیشن کو ریکٹیفائی کروں گا تو ریکٹیفائی کروں گا تو امید ہے مجھے ایرر مل جائے گا میرے اپنے ایرر ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اریتمیٹک مین کا آنسر غلط ہونے لگ گیا دنیا میں تو پھر یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بن جائے گی پھر جو جی جو جی شورٹ کٹ اس کا ایک ہے ڈیٹر کو دوبارہ ریچک کر لو تو ڈیٹر کو ریچک کرنے میں زیادہ وقت لگے گا اس کی جلدی میں آپ نے فریش ڈیٹر جلدی لکھ لیں گے اور ڈیٹر میں دیکھنے کوئی لمیچوڑی ویلوز نہیں ہونی چار پانچ ویلوز ہوں گی اور وہ آپ جلدی سے دوبارہ سے ان کر لیں گے اب یہ فرس ٹائم ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سار یہ تو لیندھی پروسیجر ہے ایک دو بار کریں گے یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءال اب ایک بات سن لیں اور یہ بات سن لیں ذرا آپ لوگوں کی فریکنسی جو ہے نا کیلکلیڈر کی اب یہ پرمنٹ آن ہی ہیں اگر ان کیس فریکنسی آف ہو بھی جائے تو یہاں سے آن کر لیں گے ٹھیک نہیں یہاں دو کی پرابلم اب یہ پرمنٹ آن ہو چکی ہے اب جب بھی آپ موڈ ثری ون پہ جائیں گے تو آپ کو ایکس کے ساتھ ہمیشہ ایف نظر آئے گا ہمیشہ ایکس کے ساتھ ایف نظر آئے گا ہمیشہ آپ کو اب پرمنٹ کیونکہ مجھے کیلکولیشن کے لیے ایکس کے ساتھ فریکنسی چاہیے ہوتی ہے چلیں اگر سمجھ لگ گئی ہے یہ والا کوشن سالو کریں یہ ایکس ہے یہ ایکس ہے اور یہ ایف اے یہ والا جو ایکس ہے نا یہ والا یہ مینولی کیلکولیٹ ہوگا بھائی یہ کیلکولیٹر ہے جن نہیں ہے جو آپ کے ساری خواہشات پوری کر دے اس کو آف کرنے کے میرے بھائی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہاں پہ ایکس میں ایکس لکھیں ایف میں ایف لکھیں دیکھیں آپ لوگوں کے آنسر نائن آ رہا ہے ابھی کیلکولیٹ کریں سارے سارے کے سارے ابھی چیک کریں اور مجھے کنفرم کریں ابھی تو ایکسامپل دی ہے بھائی کیلکولیٹر ہے جن نہیں ہے وہ ایکس آپ خود فائنڈ کریں گے جب ایکس اور ایف یہ والی شکل بن جائے گی ایکس اور ایف یہ والی شکل بن جائے گی پھر کیلکولیٹر استعمال کریں گے ہم جی آنسر نائن آ رہا ہے جن جن کا آنسر صحیح آ رہا ہے اچھی بات ہے باقی پریکٹس کر لیں فردر پریکٹس کر لیں یہاں پہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بڑھوں والی باتیں ہیں وان منس ویریبل ہوتا ہی ہے وی ای آر وان منس ویریبل نائن آ رہا ہے اچھا جی آج گھر جا کے آپ لوگ یہ ہموک میں کوششن سالف کریں گے اور آپ لوگ انہیں اب کوئی کوششن مینول نہیں کرنا سارا کیلکولیٹر پہ ہی کرنا ہے اس ہی میں آپ لوگ انہیں ایکسپورٹ ہو جانا ہے اور کوششن لکھ لیں کوششن لکھ لیو بھائی ایک یہ کوششن ہے اور ایک سیکنڈ کوششن یہ ہے موسیقی 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 یہ دو قششن سالف کرنے ہیں اور دونوں میں آپ لوگ انہیں فائنڈ کرنا ہے اریتمیٹک مین اور اریتمیٹک مین جب فائنڈ کریں گے اور کل جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے ان سب کے آنسر میں پوچھوں گا اور ساروں کے آنسر ایک جیسے ہونے چاہیے اگر رنگ برنگ کے آنسر نظر آئے تو خیر کوئی نہیں ہے ساروں کو میں نے رنگ برنگا تو نہیں پڑھایا نا ایک جیسے ہی پڑھایا نا تو آنسر مجھے کل ایک جیسے چاہیے ہاں بھائی ان کے مطلب میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایکزیمنہ نے یہ نہیں پوچھنا جو میں سمجھا رہا ہے ایکزیمنہ نے یہ پوچھنا اس کی پر فوکس کیا کریں دو ٹیس رہ گئے تھے چلیں جی ان کی پریکٹیس کیجئے گا کل انشاءاللہ اس سے آگے اونورڈ سٹارٹ کریں گے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ